موسیقی تو جو نو نو نینے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کو گراد ہو جائے کیوں یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنی اور وہ مسجد ہے بھی نہیں کیونکہ منافقین نے بنائی تھی جو کہ کافر ہوتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے بعض دفعہ کسی چیز کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جوڑ کا نہیں بلکہ توڑ کا آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے لیبل ہر آدمی قرآن و حدیث کا لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا ہرے ہر آدمی کہہ رہا ہے قرآن و سنت پہ آ جاؤ فرقواریت سے بچو لیکن اس کی تخریروں سے فرقواریت کم نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ بڑھ رہی ہوتی ہے کام سو فیصد فرقواریت کا اور نام امت کو متحد کرنے کا کہ ہم فرقوں کو نہیں مانتے تو یہ پرانی سنت ہے منافقین لیبل کیا ہے مسجد کوئی شرارت خانہ نام ہونا چاہیے تھا اس کا مگر نام کیا رکھا مسجد اور نماز بھی ہوتی تھی اس میں اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس جو صحابہ ہیں ان سے متنفر کرنا لوگوں کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ کجی تلاش کرنا کجی کہتے ہیں ہر چیز میں ایب تلاش کرنا تو آج بھی یہی ہو رہے ہیں ہر عالم کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس پر اعتماد ختم کیا جا رہے ہیں قرآن و سنت کے لیول لگا لگا کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور مقصد کہ ہم فرقواریت کو نہیں مانتے ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم لوگوں کو ہٹاتے ہیں بابوں کی تخلیط سے اور ہم قرآن و سنت پر لارے ہوتے ہیں تو نہ کوئی مشتہدین نہ کوئی مشتہدین کی تخلیط سے ہٹا رہا ہوتا ہے اصل میں اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنا سب سے اعتماد ختم کر کے اپنے فالوورز کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے لیبل کو نہیں دیکھنا چاہیے کام کو دیکھنا چاہیے جماعت المسلمین والے یہی تو کہتے ہیں ہمارا نام مسلم ہے اور تمہارے فرقہ وارانہ نام ہے ہنفی شافی الہدیس دیوندی بریلوی سب فرقہ واریت مسلم انجاو مسلم تو اس نام سے انہوں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا مارکٹ میں ایک نیا فرقہ آیا اب پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی کہ نیا فرقہ نکالا ہے جس کا چودہ سو سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی پبلک نام کو دیکھ رہی ہے یہ دیریک اسلام کی طرف منصوب ہیں یہ دیریک کس کی طرف منصوب ہیں اسلام کی طرف یہ نہیں دیکھیں اچھا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم نام کا تو فرقہ کوئی تھا ہی نہیں تو پھر وہ صحابہ کی مثالیں دیکھتے ہیں صحابہ سب مسلم تھے اس وقت نہ کوئی دیومندی نہ کوئی بریلوی نہ کوئی الہدیس نہ کوئی ہنفی سب مسلم تو ہم بھی مسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ مسلم اس کے بعد صدیوں تک پھر مسلم مارکٹ سے شاٹ ہو گئے پھر پندوی صدی میں دوبارہ انیس سو پیچھتر میں مسلم پیدا ہوئے باقاعدہ اس جماعت کو ریجسٹرڈ کر آیا گیا تو یہ درویان میں جو اتنے سال تک مسلم مارکٹ سے شاٹ رہے ہیں تو یہ تو صدیوں تک امت غمرہی پہ جمع ہو گئی نا تو پھر جواب میں دیتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو اس جھوٹ کو اور اس غلط چیز کو تو صحیح کرنے کے لیے پھر ریکارڈ شروع بولتے ہیں کہ مسلم تو تھے مسلم تو تھے لیکن وہ یوں سمجھو کہ جماعت المسلمین تھی وہ مر گئی تھی ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اب پوچھو مری کب وہ کون سی صدی میں اس کا انہا لیلہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں جو جماعت المسلمین جس کی حدیثوں میں خوشخبری ہے وہ جماعت المسلمین چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مری نہیں ہیں ہاں ان کے نام مختلف رہے ہیں ان کو حنفی بھی کہا جاتا ہے جو ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں جو شافی کے فالوورز ان کو شافی کہا جاتا ہے تو یہ نام ان کے چینڈ ہونے سے یہ فرق یہ تھوڑی پڑتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین ہی ختم ہو گئی اس لئے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جماع موسیقی